اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامی الکریم وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم السلام علیکم میرے اچھے سامین مراقبہ بہت سے لوگ اس حوالے سے سوچتے ہیں میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں مراقبہ ہے کیا کیا اس میں جگہ اور وقت کی پابندی ضروری ہے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے کہ کیا مراقبے کے لئے جگہ اور وقت کی پابندی ضروری ہے مجھے بھی مراقبے کی اجازت عطا فرما دیجئے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے فرمایا کہ مراقبہ کسی کی مراز تو ہے نہیں کہ کسی کو اجازت ملے یا نہ ملے یہ تو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ ہے اور رب تو سب کا ہے مراقبہ ایسے وقت کرنا چاہیے جب کوئی اور کام نہ ہو تاکہ ذہن مطمئن اور یکسو ہو کر مراقبہ کر سکے جہاں تک خاص مقام کی بات ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جہاں کسرت سے بیٹھتا یا لیٹھتا ہے وہاں اس کے آساب ریلیکس کر جاتے ہیں مراقبے میں آساب کا ریلیکس ہونا بنیادی ضرورت ہے روزانہ فیملیر جگہ پر بیٹھنے سے ایسا آپ ریلیکس رہیں گے آپ جب چاہیں مراقبہ کر لیں لیکن کوشش کریں کہ جب مراقبہ کرنے بیٹھیں تو اس وقت کوئی اور کام نہ ہو حوالہ کتاب ارینگ فقیر پیس نمبر 30 and 31